سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ نیان اپنے بھائی رونگ بینگ کی پاور کو ریکار کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا فینگ نو بھی اس کا خیال رکھ رہی تھی تب ہی وہاں رونگ یان بھی آ گئے تھے وہ دونوں بھائیوں کو ساتھ دیکھ کر خوش تھے انہیں امید تھی کہ فیوچر میں اس سے ان کی رونگ فیمیلی کافی آگے جائے گی اور ان کی فیمیلی کی پاور بھی کافی زیادہ بڑھے گی فیروں نیان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نیان نے انہیں ڈارک میچ کے بارے میں بتایا اور کہا تھا کہ وہ کسٹل میں میجک انرجی کو اکٹا کر رہے ہیں جس سے رونگ یان سمجھ گئے تھے کہ ڈارک میچ جرور کوئی ریچول کر رہے ہیں پر انہوں نے نیان کو ان سبھی باتوں پر دھیان دینے سے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہیں کومپیٹیشن کے چیمپئن بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے میں تمہاری کومپیٹیشن کو جیتنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں نیان اس سے ایران تھا رونگ یان نے اسے بتایا تھا کہ میں تمہیں اپنی فیمیلی کا سمانتا ہوں کیونکہ تم میرے پوتے ہو نیان نے انہیں کہا تھا کہ مجھے آپ کی کوئی بھی مدد نہیں چاہیے اور میں 90% شور ہوں کہ میں ہی اس کومپیٹیشن کا چیمپئن بنوں گا تو رونگ یان نے اسے بتایا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم بین یون کے ڈومین کو ختم کر سکتے ہو پر اس کے پاس دو ڈومین ہے نیان اس سے ایران ہو گیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ رونگ یان نیان کو بین یون کے ڈومین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بین یون کے پاس جو تاوجین فینٹیسیز ڈومین ہے وہ ایک ایک وائٹ ڈومین ہے اور اگر میرا نمان صحیح ہے تو بین یون کے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کے پاس ایک جنوجات ڈومین بھی ہوگا نیان روگیاں سے پوچھتا ہے کہ ایک جنوجات اور ایک وائٹ ڈومین میں کیا انتر ہوتا ہے روگیاں بتاتے ہیں کہ بہت کم سنکھیا میں میج ڈومین کو ایک ٹیٹ کر باتے ہیں اور جنوجات ڈومین کے ساتھ سو میج سے صرف ایک ہی میج پیدا ہوتا ہے اور بہت کمی لوگ ان ڈومین میں پوری طریقے سے مارت حاصل کر باتے ہیں ایک وائٹ ڈومین کو جادو کر کڑی محنت کر کے سیکھتے ہیں تم پہلے ہی بین یون کے تاوجین فینٹسیز ڈومین کی پاور کو دیکھ چکے ہو اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جنوجات ڈومین کو ڈائیکلی کیسے توڑا جا سکتا ہے اور اب وہ بھی اپنے ڈومین کو ایک ٹیٹ کرنے لگتے ہیں اور نیان سے کہتا ہے کہ تمہیں دیان سے دیکھ کر جنوجات ڈومین یعنی انہیں ڈومین کو سمجھنا ہوگا رونگ یعن نے نیان کو اپنے ڈومین میں فسا لیا تھا جسے وہ دونوں فلیم ڈومین ورڈ میں آ گئے تھے نیان یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک فلیم ڈومین ہے اور وہ اپنے فائر میجک کو ایک ٹیٹ کرتا ہے پر اس کا فائر میجک رونگ یعن کی طرف کچھا چلا جا رہا تھا رونگ یعن اسے بتاتے ہے کہ فلیم ڈومین کے اندر سبی فلیم کو ڈومین کے معاشرہ کے دورہ کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں اپنے کے فلیم بھی شامل ہوتی ہے اس لئے میں تمہاری فلیم کو بھی کنٹرول کر پا رہا ہوں نیان ایرانوہ کہتا ہے کہ کیا آپ بھی ایک جنمجھ جات ڈومین والے جادو گھر ہو رویان کہتے ہیں کہ میں انہیں ڈومین میج نہیں ہوں لیکن میں ہوا رونگ ایمپائر کا نمبر ون نیشنل میج ہونے کی وجہ سے میرے لیے ایک سیمپل انہیں ڈومین کو سیمیلیٹ کرنا بہت آسان ہے تو میں جنمجھ جات ڈومین کو نشٹ کرنے کے لیے اس ڈومین کے کاشٹر پر تیجی سے اٹیک کرنا ہوگا جس سے اس کاشٹر کا ڈومین کو کنٹرول کرنا ایمپوسیبل ہو جائے گا یا پھر تمہیں ڈومین کے انرڈی سورس کو ڈون کر اسے نشٹ کرنا ہوگا اس طرح تم بھی ان کو انا سکتے ہو نیان کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پر مجھے نیو میچ کمپیٹیشن جرور جیتنا ہے اور میں لونگ لائی بلیٹ کو حاصل کر کے رہوں گا اور وہ ایک جائنٹ فائر بول کو کیریٹ کر کے رونگ یان پرٹیک کرتا ہے تاہے کہ وہ ڈومین کو توڑ سکے پر یہ ایک فلیم ڈومین تھا جس سے رونگ یان اس فائر بول کو آسانی سے کنٹرول کر لیتے ہیں یہ دیکھ کر نیان چونک جاتا ہے رونگ یان کہتے ہیں کہ ڈومین میں سبھی فلیم میرے کنٹرول میں ہیں اس لئے تم فلیم سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو میں مجھے ہرانے کے لیے جلدی کوئی دوسرا راستہ نکالنا ہوگا یہ کہہ کرو نیان کی فائر بول کو اس کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں نیان اپنے آئس میجک سے اس فائر بول کو روکتا ہے پر اس کے بلاشٹ سے وہ کافی دور چلا جاتا ہے نیان سوچتا ہے کہ سلیم ڈومین میں فائر میجک پر ریشٹکشن ہے پر میں ابھی بھی ہمیشہ کی طرح اپنے آئس میجک کا استعمال کر سکتا ہوں اور آئس میجک کے ساتھ دوسرے میجک ایلیمنٹ کا استعمال کرنے سے بھی مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوگی جس سے میں اپنے دا آئس جی کو ہران پاؤں گا اور اب وہ کانسٹنگ سوڈ آئس کو ایک ٹیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دومین میری نورمل میجک انرجی سے جیدہ میجکل انرجی کی خپت کروا رہا ہے رونگیان اسے بتاتے ہیں کہ انہیں دومین کا سائق پرواہ ہوتا ہے جو دشمن کی انرجی کو کمجور کرنے کے لیے اس کی انرجی کو جیدہ ماترہ میں ویشٹ کرتا ہے اور اس دومین کے اندر اپونین کے سبھی میجک اپنے میجک سے کہیں جیدہ تیجی سے میجکل انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں اسے لئے تمہیں دومین کے کانسٹرک اور آنے میں جتنا زیادہ وقت لگے گا تمہارے میجکل انرجی اتنی زیادہ ختم ہوتی جائے گی نیان رونگیان پر اٹیک کرنے جانے لگتا ہے تو بچنے کے لیے ایک جائنٹ وال کو کریٹ کر لیتے ہیں اس وال کو نیان توڑ نہیں باتا اور دور ہو جاتا ہے نیان سوچتا ہے کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس لڑائی کو ختم کرنا ہوگا اور اب وہ تیجی سے واپس اس وال پر اٹیک کرنے جاتا ہے اور اس بار وہ اپنے فائر بلیٹ کو بھی باہر نکال لیتا ہے اور آئس اینڈ فائر میجک کو مکس کر کے آئس گوٹ کے سپیر کو فائر میجک کے ساتھ ایک ٹریٹ کرتا ہے اور اس وال پر اٹیک کرتا ہے جس سے کافی تیج انرجی نکلتی ہے جس سے وہ وال ٹوٹ جاتی ہے روگان نیان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ فائر انرجی میرے ڈومین کی مدد کر رہی ہے جس سے تم نے سرفیس لیول کے ڈیفینسیو فلیم کو توڑ دیا اور اب میں انہیں ڈومین کی ٹرو پاور سے ایک میجک اسکولر لیول کی لیونگ سپیڈ کو کر سکتا ہوں اور وہ ڈومین پاور سے ایک لیونگ سپیڈ لائن کو ایک ٹریٹ کر لیتے ہیں جو تیجی سے نیان پر اٹیک کرنے آتا ہے نیان اس کے اٹیک سے بچنے لگتا ہے اور تیجی سے روگ یان پر اٹیک کرنے کوشش کرتا ہے پر وہ سپیڈ لائن بوڈی نیان کو روکنے لگتی ہے نیان سمجھ جاتا ہے کہ ان لیونگ سپیڈ میں سیلف اویر ہے یعنی یہ سیم کی اچھا سے کاری کر سکتے ہیں جس سے یہ اوٹومیٹکلی اپنے ماشٹر کو پروٹیٹ کرنے میں سکشہ میں نیان اس لیونگ سپیڈ پر اپنے آئیس سپیر سے اٹیک کرتا ہے وہ لائن ان اٹیک سے بچنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر نیان پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سپیڈ لائن کافی فاشٹ ہے پر اس کی سپیڈ کی بھی ایک لیمٹ ہوگی وہ لائن بیشٹ تیجی سے نیان پر اٹیک کرنے آ رہا تھا نیان اپنی آئیس پاور سے جمین پر کئی سارے سپائک کو کر دیتا ہے جس سے لائن بیشٹ فس جاتا ہے وہ تیجی سے رور کرنے لگتا ہے نیان اب اس پر آئیس گوڈ سپیر سے اٹیک کرتا ہے جس سے لائن بیشٹ ختم ہو جاتا ہے روگیاں واپس سے میجی کو کاش کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں ڈومین کے اندر لیونگ سپیٹ کو لگاتار کئی بار ریجنریٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ واپس سے ایک لیونگ لائن بیشٹ کو کر لیتے ہیں اور نیان سے کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی ان بیشٹ کو مار نہیں سکتے وہ لائن تیجی سے نیان پر اٹیک کرنے جاتا ہے نیان اپنی وینڈ سوٹ کو بہا نکال لیتا ہے اور آئی سوٹ کی مدد سے اس بیشٹ کے نیچے واپس سے سپائی کو کرنے لگتا ہے جس سے وہ بیشٹ واپس سے ختم ہو جاتا ہے پر تب ہی واپس سے ایک اور لیونگ بیشٹ کریٹ ہو جاتا ہے نیان اس سے سمجھ جاتا ہے کس ڈومین کا انرڈی سورس یہ فائل لوین ہے روگ یان کہتے ہیں کہ تم کافی ٹیلینٹیڈ ہو تم نے اتنی جلدی میرے ڈومین کی سورس انرڈی کا پتہ لگا لیا پر دیکھتے ہیں کہ کیا تم میری اس سورس انرڈی کو توڑ پاتے ہو یا نہیں تب ہی اور لیونگ بیشٹ تیجی سے روڑ کرتا ہے جس سے نیان دور چلا جاتا ہے نیان میسوس کرتا ہے کہ لوین کی کومیٹ پاہر فیپٹی پرسین انکریج ہو چکی ہے وہ لائن بیشٹ تیجی سے نیان پر اٹیک کرنے آتا ہے پر نیان اب اپنی ہولی لائٹ سورٹ کو بہا نکال لیتا ہے اس کی پاہر کو دیکھ کر روگیاں کہتے ہیں کہ اس کی میجگل پاہر میجگ ٹوٹر لیول پر پہنچ چکی ہے نیان اپنی لائٹ پاہر سے ڈریگن رین پیئر ڈانس ٹیکنیک کے ساتھ فائر ڈریگن گوبلیٹ پروٹیکشن کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جس سے چاروں ڈریگن ایک ڈریگن پورٹ کے ساتھ مل کر اس لائن پر کافی تیج اٹیک کرتے ہیں وہ لائن اس اٹیک کو روکنے لگتا ہے پر نیان کا اٹیک کافی پارفول تھا جس سے وہ لائن ختم ہو جاتا ہے پر اس سے تیج انرجی نکلتی ہے جس سے نیان بھی کافی کمجور ہو کر نیچے گھر جاتا ہے پر نیان نے اس لائن کو ختم کر کے ڈومین کو توڑ دیا تھا نیان اسے خوش تھا روکنے نیان سے کہتے ہیں کہ ایک میجی سکولر لیول کا میجی ڈیفرینڈ طرح کے میجی کو اتنے فلیکزیبل طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تمہاری ٹیکنیک کو سمجھنے کی شکتی ایک سٹریم لی ہائی ہے جس سے تم نے آسانی سے میری ٹری کا بتا لگا لیا اور اس کی کافی جہاں سماؤنا ہے کہ فیوچر میں تمہاری اچومیٹس مجھ سے کافی آگے نکل جائے گی اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید لڑکا اسے آئیس گوڑ پیگوڑا کی پاور سے بھی اچھا اٹھ جائے نیان کہتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ گول آپ سے آگے نکلنا ہی نہیں ہے میں اور اچھا اٹھنا چاہتا ہوں رونگ یان کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تم اس آئیس اینڈ سنو گوڑیس بینگ جی سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہو تاہی کہ تم اس سے اپنے موم اور ڈیٹ کا بدلہ لے سکو میں بھی اس بینگ جی سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ایک بار رونگ فیمیلی میں سب کس سیٹن ہو جائے میں خود آئیس گوڑ پی گوڑا جاؤں گا اور میری اس پرانی دشمن سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گا تاہی کہ میں کم سے کم یہ تو جان سکو کہ میرے بیٹے نے اس وقت اس سے فائٹ کرتے ہوئے اپنے انتیم شنوں میں کیا ایکس پیرینس کیا ہوگا نیان کہتا ہے کہ اگر آپ اس بینجی سے فائٹ کرنے چلے گئے تو اس رونگ فیمیلی کا کیا ہوگا رونگ یان اس تے ہوئے کہتے ہیں کہ رونگ فیمیلی میں کافی سارے میمبر جب میں ستہ میں نہیں رہوں گا تو میری پوزیشن کوئی دوسرہ لے لے گا پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنے بیٹے تیان کا بدلہ جرور لے کر رہوں گا اور ویسے بھی اب میری عمر کافی ہو چکی ہے اس لئے اب میں اپنی مرجی سے کام کرنا چاہتا ہوں اور اس فریوار کو سمالنے کی وجہ سے ابھی کچھ نہیں کر سکتا اس لئے میرا اس فیمیلی کی پوہیشن کو چھوڑنا ہی اوچی دو گا اب نیان کو ایک جیٹ پیس دیتے تو نیان پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے روگ یان بتاتے کہ روبی لائن جیٹ ہے تم نے شاید کبھی بلڈ لائن سیٹ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا پر اب تمہیں سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا ہے ہماری رونگ فیمیلی کے دو ایک کافی بڑی ہماری رونگ فیمیلی ہے اور دوسری طرح بلڈ لوئن سیٹ ہے جو بھی ہماری فیمیلی کا حصہ ہے بلڈ لوئن سیٹ رونگ فیمیلی کے سب سے مجبوط روپ کے یعنی ٹرمب کارٹ کی طرح ہے جس کے پاس اس پورے کانٹینینٹ کے اندر سب سے مشٹیہ سورس ہے اور میں نے تمہیں جو جیٹ پیس دیا ہے وہ ایک ٹوکا نے جس سے بلڈ لوئن سیٹ کے لوگ اسے دیکھ تمہارے ساتھ میری پوزیشن کی طرح ویوار کریں گے نیان کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کیا مجھے رونگ فیمیلی کے آدھے اسے کو سوپ رہے ہو رونگ کہتے ہیں کہ ایک سوکر بلڈ لوئن سیٹ کا کاریبار سمال چاہتے ہو تو تمہیں ابھی بلڈ لوئن سیٹ کے کئی سارے ٹرائلز کو پاس کرنا ہوگا جسے نہ کیول بلڈ لائن سیٹ کے لوگ تمہارے پرتی وفادار رہیں گے بلکہ تمہیں خود اپنے لیڈر کے روپ میں سکھار کریں گے نیان کہتا ہے کہ اگر میں وہاں کا لیڈر بن گیا تو رونگ فیمیلی کے باقی آدھے اسے کا کیا ہوگا رونگ کہتے کہ تمہیں باقی سب بعد میں پتا چل جائے گا ویسے بھی جب تم بلڈ لائن سیٹ کو ایک وائر کر لگے تو رونگ فیمیلی کے لوگ تمہیں پریشان نہیں کریں گے نیان اس کے لیے رونگ یان کو تینس کہتا ہے اور نے دائی جی کر کر بلاتا ہے رونگ یان یہ سن کا چون جاتے کیونک نیان نے فائنلی انہیں اپنے گرین پا کی روپ میں سکر کر لیا تھا اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے نیان رونگ کی کے ساتھ پریٹس کر رہا ہوتا ہے رونگ کی اس پر اپنے فلیم کو ٹرائٹ سے ایک فلیم گوڑ بنا لیتا ہے یہ دیکھ رونگ کی ہیران ہوتا ہے اور نیان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کبھی بھی ایک فائر کنٹولنگ ٹیکنک نہیں تھی تو تم میری فلیم کو کیسے گنٹول کر سکتے ہو نیان اس پر اس فلیم پا سے اٹیک نہیں کرتا اور اس انرجی کو اپنے پاس لے لیتا ہے اور اپنی ٹروسن فلیم بلیٹ کو واپس سے اپنے پاس رگ لیتا ہے اب وہ رونگ کی کو بتاتا ہے کہ ٹیکنک میں نے اپنے گرین پاس سیکھ ہے رونگ یان بھی خوش تھے کہ نیان نے یہ ٹیکنک کافی جلدی سیکھ گا نیان اسے اس کے لیے تھے کہتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک بار جب میں ڈاک میج سے نپڑ لوں گا ہم دوبارہ ایک دوسرا میچ کریں گے رونگ کی بھی اسے خوش کہتا ہے کہ ہم نشید روح سے بعد میں فائٹ جرور کریں گے رونگ فی اناؤنس کرتے کہ آج کا میچ نیان بھ اور رونگ کی کے بیچ ہونے والا ہے وہ دونوں گراؤن پر آ جاتے ہیں پر رونگ کی نیان کے پلان کے مطابق اسے فائٹ نہیں کرتا اور اس کومبی شن سے اپنا نام واپس لے لیتا ہے اسی کے ساتھ یہ پر جاتا ہے گائز اگر موسیقی